اول باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل الصلاة على خاتم الرسل اللہم صلی على سیدنا محمد وعالی آل محمد و بارک صلیم علیہ ناظرین اگرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مئزبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع نزلہ و زکام ہے اور اس میں ہم خانسی بھی شامل کر رہے ہیں جو کہ آج کل ایک الارمنگ چیز پنیوی ہے ہمارے پورے ملک پاکستان میں بنیادی طور پہ ہر انسان کے سسٹم میں ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے کہ خانسی کسی بھی بیماری کی وجوہات کی انٹیگیشن دیتی ہے آپ کے گلے میں خراش ہے آپ کے گلے میں دکھن ہے آپ کے کہیں بلغم پھس رہا ہے آپ کے رسپیکٹری سسٹم میں کوئی خرابی ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ خانسی بتاتی ہے کہ خانسی تین قسم کی ہوتی ہے خوش خانسی ہوتی ہے تر خانسی ہوتی ہے اور تیسری چیز جسے ہم کالی خانسی ہوپنگ کف جسے کہتے ہیں یہ خانسی ہوتی ہے اس کے ارابعہ جہاں تک نزلے کا تعلق ہے فلو کا تعلق ہے آج کل ہمارے ملک میں یہی چرچہ زیادہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اگر ہوں اور اس کے ساتھ اگر ٹیمپریچر ہو تو ہم کسی وائرس کا شکار شہد ہو رہے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے نزلہ اور خانسی میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے ویٹامن سی کا استعمال آج کل آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے ویٹامن سی کی انٹیک جتنی آپ زیادہ لیں گے آپ کو ان تمام چیزوں سے بلکل آگئی ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں گے اور سب سے بہتین چیز یہ ہے کہ خانسی اور نزلہ سے بچنے کے لیے اور فی زمانہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ویٹامن سی ایک بڑی امدہ چیز ہے کہ آپ جنرلی اس چیز کو دیکھیں میں اس کرونا کا نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس صرف ان چیزوں کو حفاظتی طور پر ویٹامن سی کا انٹیک زیادہ کر دیجئے پانی کا استعمال جو کہ خوش کھانسی والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تر کھانسی والے بھی پانی کا استعمال زیادہ کیجئے چونکہ فلو میں نزلہ میں جب آپ اس طریقے سے کر کے چھیکتے ہیں تو آپ کے جمس آپ کے ہاتھوں میں پورا لگ جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ٹیشو پیپر رکھیں اور ٹیشو کے ساتھ جو ہے وہ آپ وہ ٹیشو پھیک دیجئے اور جو بھی ناک اور نزلے کے ساتھ جو آپ کا تھوک یا بلغم اسے پھیک دیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ اسے کمرے میں نہ پھیکیں اسے گھر پہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ باہر چلا جائے بعد میں کسی تھیلی میں بن کر دیجئے گیلڈی سے باہر بھی مت پھیکی یہ سب چیزیں ہائیجینک کے لیے بہت ضروری ہیں اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کا جہاں تعلق ہے ضرور اس لیے کہ جم سب سے پہلے ہاتھ میں آتے ہیں میں اگر فرض کیجئے کہ یہ ڈنڈی ہے یہ میں نے پکڑ لی اور میں متاثر ہوں یا نزلہ زکام میں یا مجھے کسی وائرس تو میں نے اگر ہی ڈنڈی پکڑ لی اور اس کے بعد میں نے جب اس کو اس طریقے سے رکھ لیا تو پھر دوسرا آدمی نے آکے اس کو پھر چھوا اور چھونے کے بعد اس کو وہ وائرس ہاتھ کے ذریعے لگ جائے گا تو اگر وہ یہ چھونے کے بعد دوسرا آدمی میں اپنی بات نہیں کر رہا فرض کیجئے مجھے وائرس سے تو دوسرا آدمی فوراں اگر ہاتھ دھولے گا تو اسے وہ جمس ہٹ جائیں گے آپ سابون سے پندرہ سے بیس سیکنڈ تک جب ہاتھ دھوئیں گے تو آپ کے جمس نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں ہمیں کچھ سے کو بھی نہیں پتا کہ کون آدمی متاثر ہے ائرپورٹ پہ متاثر ہے ہوتل میں متاثر ہے شاپنگ پلازا میں متاثر ہے دکان میں متاثر ہے کھلی چیزوں پہ متاثر ہے جو بہار لوگ کھلی چیزیں بیچ رہے ہیں ان میں کوئی شخص متاثرہ شخص ہے تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں سے ہمیں آوائٹ کرنی ہے نزلہ زکام کے لیے ہر قسم کی کورڈرنگ کا سے اشتناب کیجئے تھنڈی چیزوں کا سے اشتناب کیجئے اور کوشش ہے کیجئے کہ آئس کریم کا استعمال بچوں کے لیے بلکل بند کر دیجئے اسی طریقے سے نزلہ خانسی اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سب سے امدہ چیز ہے کہ ہوتلوں کے کپ میں چائے پی نہ چھوڑ دیجئے یہ میں نے آج بڑا اہم نکتہ یہ دیکھا کہ جیسے لوگ بلوچستان سے آرہے ہیں کوئٹا سے آرہے ہیں تافتان سے آرہے ہیں تو جی تو بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم کپ پیتے ہیں وہ کپ اگر دھولا ہوا نہیں ہے کرم پانی سے عمومہ نہیں دو جاتے تو ان کپ کو یوز مت کیجئے ہوتل کے کپ کو استعمال کرنے کے بجائے جو کپ آتے ہیں پلاسٹک کے یا جو ایسے کپ جو کہ آپ استعمال کر کے ایک دفعہ پھیک دیں ان کو استعمال کیجئے یہ بڑا اہم نکتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے بلیک کافی کا استعمال گھروں میں زیادہ کیجئے جن کے گلے میں دکھن ہو رہی ہے گلے میں درد ہو رہا ہے نزلہ زکام ہو رہا ہے وہ بلیک کافی کا جو ہے وہ استعمال زیادہ کریں لونگ اور اجوائن کا پاورڈر ہم وزن بنا کے رکھ لیجئے اور صرف دو چھٹکی ایک چمچہ شہد کے اندر ملا کے لیجئے اس سے گلہ بھی صاف رہے گا آپ کو کسی بھی قسم کا وائرس نہیں لگے گا لونگ اور اجوائن میں بڑا خاص ہے اجوائن کی ایک خاص دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں اجوائن کی خاص بات یہ ہے کہ اجوائن کو اگر آپ کسی ململ کے کپڑے میں رکھ کے اور اس کو سومتے رہیں تو اس سے سومنے سے آپ کو جمس نہیں لگیں گے یعنی کہ آپ اس جم سے محفوظ رہیں گے وہ پورٹلی اپنے کسی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھیں اور دوسری چیز لیسن لیسن کے بارے میں آپ کو بتا دوں داری بات ہے جتنے ٹوٹکے میں بتا رہا ہوں یہ چھوٹے بچوں پر اپلائی نہیں ہو سکتے یعنی کہ دو سال کا بچہ ہے ایک سال کا بچہ ہے تو اس کے لیے اس جم سے کیسے بچا جائے اس کے لیے لیسن کی مالا لیسن کی کلیاں لے لیجئے اس کا چھلکہ اٹار کے اور سوئی سے دھاگے کے اندر اس کو پورو تو رہی پورو تو رہی ہے اور ایک مالا سی بن جائے گی وہ مالا اس بچے کے گلے میں ڈال دیجئے جو سینے تک کے آئے اتنی لمبی ہو اور وہ لیسن کی مالا اگر اس کی پڑی رہے گی تو وہ انفیکشن اسے نہیں ہوگا اس کی خوشبو جائے اس کے ناک تک آتی رہے گی اور وہ مالا کی وجہ سے نہ اس کو نزلہ ہوگا نہ اس کو کالی کھانسی ہوگی نہ اس کو جو آج کل وائرس پھیلہ ہوا وہ لگے گا لیسن کی مالا بنا کے بچوں کو ڈالیں جو بول نہیں سکتے یا بڑوں کو بھی آپ چاہیں بارہ سال تک کے بچوں کو خجور اس سلسلے میں بڑی امدہ چیز ہے کہ آپ یہ جو وائرل انفیکشن سے بچنے کے لیے روز آنا صبح ناشتے میں ایک خجور اس انداز سے کہیے کہ اس کی گھٹلے اندر سے نکال دیجئے اور اس میں تین کاری مچی ڈال کے اس کو چبا لیجئے اس سے نزلہ زکام خانسی اور ہر قسم کے انفیکشن سے محفوظ رہتے ہیں اور اسی طریقے سے تربوز اس سلسلے میں بڑی امدہ چیز ہے کہ تخم ایک تربوز بلکہ ایک صاحب میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب کسی پروگرام میں بتائے گا اور انہوں نے کہا کہ صاحب تربوز کو میں پیس کر اور اس کو شہد میں ملا کے کھا رہا ہوں اور میں طافتان بورڈر تک بھی گیا الحمدللہ میں صرف ماس لڑا کے گیا اور اس کی وجہ سے میرے اندر اتنی قوت مدافعت رہی کہ مجھے کسی قسم کا الحمدللہ وائرل نہیں لگا تو وہ کسی ایجنسی کے تھے تو وہ بنیادی طور پر تربوز اور شہد یعنی کہ تربوز کے بیچ پیس لیجئے اور وہ رکھے اگر آپ شہد کے ساتھ کہیں گے تو یہ بھی انفیکشن سے بچنے کے لیے بہت امدہ چیز ہے اور پدینہ اس سلسلے میں بڑی امدہ چیز ہے کہ پدینے کی چالیس پتیاں کے قریب آپ لے لیجئے بجائے یہ کہ بزار کی چائے پینے کی گھر پہ چالیس پتیاں اور اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال دیجئے ایک گلاس پانی میں اور اس کو اچھی طرح سے کہوے کی طرح بنا کر اگر آپ پینگے تو آپ دیکھیں گے اس سے کافی بہتری ہوگی میں نے پچھٹے پروگرام میں بھی ہم نے کرونا وائرس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا تین ہفتے پہرے تو اس میں منقے کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ صرف نو سے دانے یا گیارہ دانے منقے کے رات کو بھگا دیجئے اسے دھو کر اور صبح اس کو پانی سمیت پی لیجئے اور اسی طریقے سے صبح نو یا گیارہ دانے پانی میں بھگا کے رات کے وقت پی لیجئے یہ دس گیارہ دن آپ کیجئے یہ ہمارے پاس جو مشکل کے دین ہے یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے نکل جائیں گے لیکن جب آپ کے اندر قوت مدافعت ہوگی اور یہ جو ہم ڈر جاتے ہیں جو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں بلکل چندہ آپ کو ضرورت نہیں ہے خوف زدہ ہونے کی کچھ نہیں ہونا پاکستان میں انشاءاللہ بلکہ اللہ پاک بہت جل سے جل بہتری لیائیں گے ہمارے پاس ایک خوف ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں جو اگر گورنمنٹ یا ہمارے لوکل گورنمنٹ اگر جو کچھ کر رہی ہے وہ بلکل صحیح کر رہی ہے حفاظ بھا تقدم کے طور پر اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو بلکل ٹھیک ہے اسے گھبرانی کی ضرورت نہیں کلونجی بھی بڑی امدہ چیز ہے جائفل بڑی امدہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں میں مریضوں کے لیے نہیں بتا رہا میں ان چیزوں سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جائفل آپ لیجئے اور اسے پیس لیجئے اور صرف ایک چھٹکی جائفل شہد نے ملا کے لیے لیے اس سے آپ کو نزلہ زکام بھی ٹھیک ہوگا آپ کی خانسی بھی صحیح ہوگی بنیادی طور پر آپ کے اندر ریزسٹ بڑھے گی یہ قوت و مدافعہ تو اب ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں ویٹیمن سی کی انٹیک کی جہاں تک میں نے بتائی ویٹیمن سی کی ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں ویٹیمن سی کے فروڈ بھی آ رہے ہیں ویٹیمن سی کے اندر آلو بخارہ بھی آتا ہے ویٹیمن سی کے اندر ہری مرچ بھی آتی ہے کتنی چیزیں ہیں جو ویٹیمن سی کے اندر آتی ہیں آپ کو جو معقول لگے اور جو سستی لگے ویٹیمن سی کی انٹیک کے لیے بادام کے مطالق میں آپ سے ارز کروں کہ شیل کے بادام جو یعنی کہ چھلکے والے بادام جو قاغذی ہوتے ہیں اسے اگر آپ تھوڑا سے لے لیں تقریباً پانچ دانے لے لیں اور یہ اگر آپ پیس کے بچوں کو شہد کے ساتھ ملا کے دیں تو اس سے خانسی نزلہ بھی پچت رہتی ہے اور اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے یعنی کہ اس وقت ہم کو ضرورت ہے قوت مدافعت ذہنی قوت مدافعت کی ضرورت تو مجھے لگتا ہے کہ ہر پاکستانی کو ہے چاہے اوپر سے لے کے نیچے تک کے ٹاپ ٹو باٹم ہر ایک کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پینک میں آ گیا ہے پینک بالکل نہ لیں بادام کھائی ہے پانچ اس سے کافی نوسی ایک چیز بتا دوں کہ گنڈیری میں گنڈے کا رس کا نام نہیں لے رہا گنڈیری بازار میں آئی ہوئی ہے گنڈیری اس موسم میں اگر آپ کو ملتی ہے تو یہ اس وائرس سے بچا سکتی ہے لیسن کے مطالق میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لیسن کا پورا ایک لیسن لے کے چھل کے سمید اس کو عبال کر اور اس کے بعد اسے ایک لٹر پانی میں تقریباً دو لیسن ڈال دیجئے اور یہ آدھا پانی رہ جائے تو وہ پانی دو دو ٹیبل سپون چھوٹے بچوں کو بارہ سال کے بچوں کو آدھا کپ اور پورے جو بڑے بچے ہیں وہ ایک پیالی پانی صبح اور ایک پیالی شام پی رہے تھے تین دن میرے خیال سے کافی رہے گا تو وہ لیسن کا پانی جہاں تک کلون جی کا تعلق ہے اور اگر طبع نبوی کی طرف میں جاتا ہوں تو پورا ایک مجھے ایک پروگرام چاہیے اس سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو چیزیں کی اس میں سے مختصر سے چیز یہ بتا دوں کہ کلون جی کے اندر قوت اور مدافیت والی معاملات ہیں اور یہ بہت امدہ چیزیں اس کو آپ ایک چھٹکی صبح ناشتے سے پہلے جو ہے موہ میں رکھ کے آپ اسے نگل بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کلون جی کے آئل جو ہے وہ بنا کر اور اسے کورٹن بٹ سے ایسی طریقے سے ایک ایک قطرہ ناک کے نتنے میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سینسائٹس بھی صحیح رہتا ہے اور آپ کو جو باہر کے جمس ہوتے ہیں وہ بہتر ہے اب ایک ماسک کے متعلق میں بتا دوں کہ ماسک اگر آپ جس طریقے سے میں ماسک لے کے آیا ہوں کہ میرے خیال سے تو وہ ماسک آپ ضرور پہنے جہاں پہ اگر آپ باہر نکلے کسی جگہوں پہ جہاں پہ آواتو اس میں صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس میں تازہ پدینے کی جو پتیاں ہوتی ہیں سوکھی پتیاں اگر مل جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس قسم کا جو ماسک بزار میں مل رہے ہیں اس ماسک کا استعمال ضرور کیجئے یہاں پر تین چار پتیاں پدینے کی رکھیا اور اس طریقے سے اگر آپ لگا لیں گے پتیاں اس میں اٹھکا دیں یا اس کو کسی چیز سے چپکا دیں کم از کم تین پتیاں ہونی چاہیے اور وہ ماس جو ہے جب آپ لگائیں گے اور اس سے جو ہے آپ جم سے بھی بچیں گے اور اس چیز سے محفوظ ہے اللہ تعالی ہم سب کو رکھے گا ناظرین گرامی یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اسلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حضر خدمت ہے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز رہتے ہیں اور آپ سے مدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم سے بات کیا کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز جہے وہ بند کر دیا کہ جہاں ہاں پاس ایک کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکیم سب کیسے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم نہیں مجھا آواز نہیں آرہی آواز نہیں آرہی جی آرہی کون سا ہے ابہ کون کہاں سے فضیلت بات کر رہی ہوں جی لرہی ہی آرہی ہی جی فضیلت بولی ہے آواز کٹ رہی ہے دمارہ بولی دینا تو بول رہی ہوں جی جی فرمائیے سوال بتائیے حکیم صاحب میرے چار مسئلہ ہیں پلیز مجھے جواب لازمی دینا چلیں ایک مسئلہ تو بتائیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نا تقریباً ساٹھ سال سے نا میری امی کو ناکوریا بیماری ہے ٹھیک ہے علاج بہت کر لیا چلیں اور سوال بتائیے اس کے علاوہ اس کے علاوہ نا میرے گورٹو میں ناوار میں ہیں ٹھیک اس کے علاوہ نا اور دوسرا نا اگر میں تھوڑا تیز پویٹ سے چلوں نا تو پھر میری پسیم امیداد ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں پاس ایک کول علی جی السلام علیکم جی فضیلہ صاحبہ نے مجھ سے کہا تو ایک چار سوال کا لیکن ان کے گردے میں ورم والی معاملات ہیں اس میں جو سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلتھی کی دال بہت اچھی ہوتی ہے گردے کے ورم کو ہٹانے کے لئے تقریباً پانت گرام کلتھی کے دال جو ہے آدھا گلاس پانی میں عبالی ہے تقریباً دو منٹ تک اور اس کے بعد چھان کر وہ پانی آدھی پیالی صبح اور آدھی پیالی شام پیجئے یہ بہت امدہ رہتا ہے اور جو اس سلسے میں بہت امدہ چیز ہے کہ آب جو جو ہے وہ بنائے جائے اور اسے جو صبح شام آپ تقریباً آدھا آدھا گلاس دن میں دو سے تین دفعہ پیجئے تو اس سے انشاءاللہ ورم بہتر رہ جائے ہاں پاس کولر ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام علیکم سب کیا لکھئے گا جی اللہ کا شکر سر میں وقار محبوب سے گو رہا ہوں وقار صبح ہیاری پور سے ہیاری پور سے جی فرمائیے فرمائیے میری والدہ کی گھٹوں میں بہت چھید درد ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے ہاں پاس ایک اور کولر ہیں جی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم جی ویالیکم سلام جی میں کم سر سے بات کواہو نہ فاکیم میں بول رہا ہوں آپ فرمائیے ٹھیک ہے مجھے آواز نہیں آب پا رہی ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں کجرہ سے بول رہا ہوں گجرات سے کوئی صاحب بول رہے ہیں ٹھیک ہے جنرہ ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں عمر بتا دیئے بچے کی نہیں بتا ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم سلام وعلیکم سلام دکتر کہتے ہیں کہ آپ کے جو چانچ کی نالی ہے نا اس کا علاج نہیں ہے بس اس تیرہ ٹیترے ہیں اس کے بعد سے کوئی مجھے افاقہ نہیں ہے سانس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو آپ مجھے بتا دیں آپ کہاں سے بول رہی ہیں میں لہور سے بات کر رہی ہوں چلو ٹھیک ہے جواب دیتے ہیں جی اسلام علیکم حوالیکم سلام جی کون ساہبہ جی فرمائیے تو میرا نا سانس کا مسئلہ ہے سانس میرا بہت زیادہ خراب ہو جائے گا ہے چل دی ہیں تو میرے کچھ لے جائے گا آپ کو دل کا کوئی مسئلہ تو نہیں دل سے ریلیٹڈ کوئی میڈیسن لیتی ہیں نا ہار کا بھی ہے لیکن زیادہ نہیں ہلکہ کھوڑا ہی جائے چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں ہاں پس ایک آلہ رہاں سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام جی کون ساہبہ کہاں سے میں اقراب آپ کرنی ہوں بکھر سے جی اقراب فرمائیے میرے نا فیس پہ الرجی ہو گئی ہے اچھا جی ایسے بڑے بڑے نا ہم نے رنگ وام کی طرح دانیں نکل آئی ہیں اور پھر پیپ بن گئی ہے تو ابھی تک آپ نے کچھ لگایا تو نہیں اس میں میں نے دوائیاں بہت نہیں ہیں بس وہ دانیں تھوڑا تھوڑا ختم ہو رہی ہیں لیکن ان کے وہ داگ رہ گئے ہیں اچھا چل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں والرہی مارے پاس وقار صاحب حریپور سے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کی گھٹنے میں درد ہے اس سلسے میں آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے اور میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں بتایا آپ بھی لکھ لیں ہلسی میتھی دانا لکھ لیں تخمیں اٹنگن آپ لکھ لیں اور چوتھی چیز گوند کتیرہ بس یہ چار چیزیں آپ لے لیجئے ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کے اور اسے پیس لیجئے اور صبح پانچ گرام شام پانچ گرام ان کو آدھا کب گرم دودھ کے ساتھ آپ پلائیں گی تو انشاءاللہ کافی بہتری آ جائے گی گجرات سے ہمارے پاس یہ کال تھی آج تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا آپ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بچے کے دل میں سراخ ہے دیکھیں جو دل کے معاملات ہیں سرجری کے معاملات ہیں یہ آپ ڈاکٹر سے جو رجوع کیے ہیں یہ آپ سے میں خصوصی طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر ہی سرجو رکھئے اسی سے کنسل کیجئے اور اسی کے پاس آپ رہیے تو زیادہ بہتر ہے ابھی فیلحال اگر بچے کی عمر چار سال سے زیادہ ہے تو اس کو جیلٹن جیلی جو ہم عام طور پر جو کسٹرٹ میں ڈالتے ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ وہ اسے دن میں دو دفعہ تھوڑی تھوڑی سی یعنی کہ تقریباً چار ٹیبل اسپون کے برابر جو ہے اس کو کھلا دیا کیجئے جب تک آپ ڈاکٹر کا کوئی ایڈوائز نہیں لیتے ہم آپ پاس کالر ہیں پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام میں غزنفر بات کروں کراچی سے جی سر فرمایے میری عرض یہ تھی کہ مہربانی کر کے ذرا یہ بتا دیں کہ میری بچی شوقی نے چیز کی کہ میں حکمت کا کام کر سکوں تو اس کو کوئی راستہ بتائے کہ کہاں سے کرے ہم کراچی کے رہائش آپ ایسا کریں کہ میرا پوریام کے آخر میں میرے نمبرز آئیں گے تو وہ آپ مجھ سے بات کر لیجئے انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں ہاں پس ایک کالر اور جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی و علیکم السلام جی کون ساپ کہاں سے سر میں عرشت اقبال بات کرنا ہوں ڈاول بلڈی سے جی فرمایے جی سر میری امی کا میرے میں گیس بہت پر پرابم دیتی ہے شام کے ٹیم پر ٹھیک ہے جناب کالر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم و علیکم السلام جی کون ساپ کہاں سے جی گجرہ والا سے بہت رہا ہے محمد آف رہا گجرہ والا سے جی فرمایے جی بات یہ ہے کہ وہ میرا ایک لڑکا چودہ سال کا اس کو نا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب پڑھائی کرتا ہے نا نیچے یہاں سے دیکھتا ہے جھکڑ دیکھتا ہے تو پھر اس کو نا زکام بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ پاسکولر موجود ہیں جی اسلام علیکم جی پرویسہ فرمائیے جی میری ایک ایٹی ہے اس کی ایٹی ہے جی جی اس کی ایٹی ہے آواز ڈروپ ہو رہی ہے اس کی اس کے آفات بہت پڑھ رہی ہیں جی ٹھیک ہے جناب ہمیں بالکل سمجھ نہیں آرہا آپ کا سوال ٹھیک ہے ہٹیاں کوئی مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ پاس ایک اور کولر ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر میں سکندر بات کر رہا ہوں کراچی سے جی فرمائیے جی سر میرے ایک مسئلہ ہے سر میرا چیرے جو ہے ایک سائٹ سے مطلب اتر جاتا ہے نیچے کسی ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے مطلب کسی ٹائم اتر جاتا ہے تو اترنے سے مطلب کیا آپ کا ورم آ جاتا ہے یا آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں نہیں آنکھ کے سر چھوٹی نہیں جاتی مطلب ایک سائٹ سے جو ہے چہرہ مطلب کسی ٹائم اتر جاتا ہے ایک سائٹ سے ٹھیک رہتا ہے کسی ٹائم مانا دونوں سائٹ سے اتر جاتا ہے زیادہ ایک سائٹ سے مطلب اتر جاتا ہے چلے آپ ایسا کیجئے میرے نمبر آئیں گے آخر میں آپ کراچی میں ہی ہیں تو میرے سے مل لیجئے گا بھائی کیونکہ یہ آپ کی جو ٹرم ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آرہی کہ چہرہ اترنا بہرحال میں دیکھ لوں گا ہم آپ پر سکولر موجود ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام کیا علیکم صاحب ٹھیک ہے جی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے میں آگا شہزاد آمر بات کرو یہ میں کمپلیکشن کے بارے میں کتلے کرنا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ وائٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے ٹرٹی ٹو سر ٹرٹی ٹو ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ پر سکولر موجود ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام کیا علیکم سر ٹھیک ہے جی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے میں صاحب سلمان بات کر رہا ہوں ناروال سے جی ناروال سے فرمائیے مسئلہ میں رہی ہے کہ میرے نا آنکھوں میں بشانی میں اور سار میں ہر وقت درد رہتا ہے اچھا تو آپ کو ہر ٹائم ہوتا رہتا ہے درد نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ مائگرین کسی نے ڈیاغنوز کیا ہے آپ کو دونوں سائیڈوں پہ رہتا ہے درد یا ایک سائیڈ پہ دونوں سائیڈ سار کے جو درمیان ہے دماغ والی سائیڈ ادھر میں رہتا ہے جو درمیان میں سار ہے دماغ والی سائیڈ میں ڈٹ رہے ٹھیک ہے جناب آپ کو جواب دیتے ہیں دی شکر جی اسلام علیکم والیکم سلام جی فرمائیے جناب کون صاحب کہاں سے سار جی میں تحصیل عظمان ذی اللہ بہاولپور سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے جی میرے والد صاحب کو قبض کی بیماری ہے بہت عرصے سے علاج کر رہے ہیں اس کا اس کا آرام نہیں آ رہا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ پس ایک کالر ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سارے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تنگیب سے بات کر رہی ہوں مجھے بخار ہوتا ہے دن کو بالکل میں ٹھیک تھاک ہوتی ہوں رات کو مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے اور چوری سے چھپ کے نا یہ ہون کے ساتھ نا زخم بن جاتا ہے ماری زبان میں تو اسے کہتے ہیں تو شاک کر جاتا ہے یہ بات ہے میرے ساتھ آپ کہاں سے بھوڑ رہی ہیں بس اتنا بتا دیئے ہم کسی گئے گاؤں تکی سے بات کر رہے ہیں پنڈی کھیپ چالیں ٹھیک ہے آپ کو جواب دے ناظرین کرامی یہاں پر ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی جانے جا رہے ہیں آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پرگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں نصیم صاحبہ لاہور سے اور لاہوری سے ایک اور صاحبہ نے دونوں سیم سوال کیے کہ ان کو سانس کا اور اس کا مسئلہ ہے کیونکہ آج کل موسم بھی ایسا ہے تو اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دمہ بوٹی آپ لینے پانچ گرام اسی طریقے سے آپ اس میں لینے پانچ گرام میتھی دانا میتھی دانا اور دمہ بوٹی دو چیزیں آپ لے لیں اور اس کو دوشندہ سا بنا کے پانچ پانچ گرام کو ایک کلاس پانی میں عبال کے چھاند کے یہ آپ پیجے دوسرا منقے کے متعلق میں بتاتا ہوں کہ اس کے لئے بڑی امدہ چیز ہے کہ منقہ آپ تقریباً رات کو سونے سے پہلے اس طرح سے لیں گے کہ اس کو پانی میں عبال لیں اور اس کو پانی سمیت اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے یعنی کہ ایک آتھ گھنٹے پہلے پی لیں جائے اور صبح ناشتے سے پہلے دو مرتبہ آپ اس کو لیا کیجئے اور اسی طریقے سے لعوک کتاں بزار سے مل جائے گا اگر آپ یہ بزار سے لے لیں لعوک کتاں تو یہ بڑی امدہ چیزیں کہ اس کو آپ صبح شام آپ لیا کریں اس سے کافی بیٹھ لیا جائے گی نسیم صاحب کا بھی اس میں جواب شامل تھا بکھر سے ہمارے پاس فون تھا ایک صاحبہ کا بکھر سے انہوں نے چہرے کی الرجی کے متعلق بتایا کہ ان کو دانے ہیں الرجی ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو عمر بھی ہوتی ہے کہ اگر چودہ سال سے اور بیس سال کے درمیان اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ عمر کی وجہ سے نکل رہے ہیں لیکن یہ کہ بعض دفعہ عمر کے آگے بھی نکلتے ہیں جو چرائتہ وہ بڑی امدہ چیز ہے چرائتہ پانچ کرام لے لیجے اور اسے رات کو پانی میں بھیگا کر صبح جو ہے وہ پانی صرف پی لیجے اور چرائتہ الگ کر دیجے تو یہ بڑی امدہ چیز رہے گی اسلامباد سے ایک ٹیلپون تھا ہمارے پاس انہوں نے پنڈی سے اسلامباد سنیا پہلی بات تو یہ کہ میں ایک اہم چیز بتا دوں کہ اس دفعہ بائیس مارچ کو میں اسلامباد نہیں بیٹھ رہا اس لیے کہ ہوتل لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اسلامباد میں وفاقی حکومت کی طرف سے ہوتلز وارہ پہ پابندی لگے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا ہال نہیں لے سکتے تو انہوں نے میں نے یہ پروگرام کینسل کر دیا ہے کہ میں اس دفعہ بائیس مارچ کو اسلامباد نہیں آرہا سب لوگ نوٹ فرمالے انشاءاللہ نیکس ڈیٹ جو بھی ہوگی اپریل کے شروع میں میں کوشش کروں گا اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو انشاءاللہ میں ضرور اپریل میں آوں گا لیکن بائیس مارچ اسلامباد میں نہیں بیٹھو گا تو عرشد اقبال صاحب انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ میدہ اور گیس میدے میں گیس کا مسئلہ ہے اس کے لئے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک قہوہ بنالیں جس میں چالیس پتی پدینے کی لے لیں دو چھوٹی لائچی لے لیں صوف کا ایک سنچہ لے لیں اور ادرک دو انچ کا ٹکڑا یہ چاروں چیزیں آپ لے کے اور پانی میں ابالیں اور چھان کر یہ پانی آپ پی لیا کریں اس سے کافی بہتری آ جائے گی اور اسی طریقے سے سفیز زیدہ پچاس گرام لے لیں سونف پچاس گرام لے لیں ان دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس کے ہر کھانا کھانے سے پہلے ایک سمچہ لے لیا کیجئے اس سے آپ کے گیس اور میدے میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے بہت امدہ چیزیں اسی طریقے سے ہمارے پاس محمد عاصف صاحب انہوں نے بتایا کہ چودہ سالہ بچہ انکو ہے وہ سر جھکاتے ہیں تو نزلہ ہوتا ہے اس کے لیے سب سے امدہ چیزیں کہ نزلہوی رتوبات کو جہے وہ نکالنے کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ ملٹھی ہوتی ہے ملٹھی آپ لے لیں اور تقریباً دو گرام کے قریب ملٹھی کا پاورڈر جہے پانی میں پیالی پانی میں گرم کیجئے اور چھان کے یہ پانی اس کو صبح شام دیجئے اور اسی طریقے سے اس سلسلے میں تین چیزیں بڑی اچھی رہتی ہیں بادام سو گرام لے لیجئے اور چار مغز سو گرام لے لیجئے اور اسی طریقے سے تیسری چیز جائے سو گرام یہ تین چیزیں ہو گئیں اور اس میں سو گرام اگر مصری ڈال لی جائے تو بہت امدہ ان چاروں چیزیں کو پیس لیجئے ایک چمچہ صبح ایک چمچہ شام دیجئے اگر اس سے کنٹرول نہیں ہوتا تو ایک اور مختصر سا نسخہ چنے جو بھنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں ایک پاؤ یعنی دو سو پچاس گرام اور دکھنی مرچ جو ہوتی ہے وائٹ پیپر جیسے ہم کہتے ہیں وہ لے لیں صرف پچیس گرام اور اس میں جو چینی پیس کے بھی وہ بھی آپ آدھا پاؤ کے قریب ملا لیجئے بہترین پرانے سے پرانے نزلے کے لیے بہترین پاؤڈر ہے صبح کے وقت ایک ٹیبل سپون دیا جائے بڑوں کو دو ٹیبل سپون دیے جائے تو یہ بہت امدہ چیز ہے تو آپ دونوں سے جو چاہے کر لیے پرویش صاحب آزاد کشمیر سے اور انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ ان کا سولہ سالہ بچہ ہے اور اس سے کچھ مبہم سی بات انہوں نے کچھ کی کہ ہڈیاں بڑھیں ہوئی ہیں یا کچھ ایسی کوئی بات کی تو میں ہی سمجھ ہڈیاں بڑھ رہی ہیں ان کی تو یہ دیکھنا پڑے گا قریبی ڈاکٹر کو بتائیے کہ ہڈیاں کیسے بڑھ رہی ہیں کیا جسم سے بعض افہ انگوٹھے جو بہار آنے لگتے ہیں تو یہ کئی بیماریوں کی نشاندہی ہوتی تو میں ابھی ٹی وی میں تو یہ نہیں ڈائیگنوز کر پاتا تو آپ چاہیں تو آزاد کشمیر میں آپ ہیں نیکس منت انشاءاللہ اسلام آباد میں بیٹھوں گا اس دفعہ بائیس مارچ کا پروگرام میرا اسلام آباد کا کینسل ہو گیا ہے تو اگلے ہفتے کا اگلے مہینے کا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ تشریف لے گا اس کا علاج ہمارے پاس حکمت میں ہے طبعہ نبوی میں بھی اس کا علاج ہے اسی طریقے سے سکندر صاحب نے کراچی سے فون کیا اور میں نے کہا کہ وہ آپ مجھے فون کر دیجئے آغا شہزاد صاحب انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کو گورا ہونا ہے شہزاد صاحب کو تو اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں گورا ہونے کے لئے سب سے پہلے اپنے غزاؤں کے اندر جو ہے لال مرچ کم کر دیجئے پودینے کی چائے یا پودینے کو تھنڈے پانی میں ڈال کے پودینے کا شربت یا شربت پودینہ مل جاتا ہے یا عرق پودینہ بازار میں مل جاتا ہے یہ بازار سے لے لیجئے یہ پینا شروع کیجئے اور اسی طریقے سے پودینے کی کچھ پتیاں لے کے اس کو چٹنی کی طرح پیس لیجئے اور اس کو ہاتھ مل کے چہرے پہ لگا کے ایک گھنٹے بعد چہرہ دھو لیجئے اور اس کے بعد ایک دن جو ہے زافران لینا ہے تقریباً آٹھ بال کے قریب اتنی سی زافران بلائی میں جو ہے گھر کی بلائی میں بازار کی بلائی لے گئے اس نے ملا کے چہرے پہ لگا دیجئے اس سے کافی بہتری آ جائے گی اور اگر آپ کو سی آتیشہ ارکے گلاب کہیں ملتا ہے تو وہ بڑی غمدہ چیز ہے اس کا بھی نسخہ بتا دیتا ہوں کہ سی آتیشہ ارکے گلاب جو ہے چھوٹی سی پیالی میں ڈال دیجئے اس میں جو ہے وہ آپ زافران ڈال دیجئے اور اس کو زافران کو گھلنے دیجئے اور اس کو آپ چہرے پہ باہر نکلتے ہوئے جیسے آپ جائیں تو اس کو لگا لیے کیجئے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ دھوپ سے بھی دے گا اور آپ کے رنگ کو بچا کے بھی رکھے گا اور گھورا بھی کیے گا ارکے گلاب اور زافران سلمان صاحب نروال سے اور انہوں نے جو چیزیں بتائیں ان کے پیشانی میں اور آنکھوں میں درد ہوتا ہے درد عبرو جسے کہلیں جس ہماری ٹرم میں وہ ہے اس کو مائگرین بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا بہرحال اس کے لئے جو آپ چیزیں لیں گے اس میں آپ کو مغز تربوز سو گرام لینا ہے اور اسی طریقے سے چار مغز الگ لیجئے اس میں تربوز ہوتا ہے لیکن تربوز الگ سے بھی لینا ہے اور اس کو آپ دونوں چیزیں آپ لینے اور اسی طریقے سے بادام بہت امدہ چیز ہے اس میں بادام سو گرام ڈال دیجئے اور اس میں جو چرونجی اگر آپ کو مل جاتی چرونجی بھی بہت امدہ ہے پچاس گرام لے لیجئے اخروڑ پچاس گرام یہ پانچ چیزیں ہو گئی ان پانچوں چیزوں کو آپ پیس لیجئے اور پیستے کے بعد اس کا پاورڈر آدھا کا بہت زیادہ گرم دودھ میں جو ہے ملا کے آپ لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے ہمارے پاس کال تو نہیں ہے کوئی باولپور سے ہمارے پاس ایک کال تھی جو انہوں نے بتایا کہ قبض ان کو کافی زیادہ ہے ان کے والد صاحب کو اور ان کو جو ہے قبض زیادہ رہتا ہے دیکھیں کئی وجوہات ہوتی ہیں کانسپیشن ایک عجیب مرض ہے کہ عموماً پچاس ساٹھ سال کی عمر کے بعد لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ صاحب میں نے کھایا پیا کچھ یہ تین دن ہو گیا کانسپیشن ہے میرا تو وہ کس طریقے سے ہوگا وہ تو آپ ان کی باقاعدہ کانسلنگ کریں کہ ان کو بتائیں کہ آپ نے انٹیک ہی نہیں لیا آپ نے کچھ کھایا نہیں تو آپ کو کیسے جنب علی موشن فضلہ پاس ہوگا یا موشن پاس ہوگا تو یہ بنیادی چیز جو ہوتی یہ ایک فینامینا ہے جو سمجھانا پڑتا ہے ایسے مریضوں کو دوسری چیز یہ کہ قبض کے لئے جو طبع نبوی میں سب سے اچھی چیز ہے وہ سنا مکی ہے کہ سنا مکی بیسٹ رہتی ہے چھوٹی ہڑ اگر لینی ہے تو وہ الگ ہے کہ پانچ گرام صرف چھوٹی ہڑ لینے اس سے بھی قبض ٹوٹتا ہے لیکن میرا نسخہ ایسا ہے کہ جس سے جلاب نہیں آتے سو گرام سونف سو گرام اور ان تینوں چیزوں کو آپ پسوالی جائے اور پسوانے کے بعد جو ہے اس کو پاورڈر جو ہے پانچ گرام کے قریب نیم گرم پانی سے رات کو سونے سے پہلے آپ لے لیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی بہتری والی صاحب کو آ جائے گی اسی طرح کیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بخار بھی ہوتا ہے تو بخار کے لئے تو دیکھیں اس کی کئی قوزز ہو سکتی ہیں بعض دفعات یہ اس ڈیفنیشن میں میں نہیں جاتا لیکن بخار کی کئی وجوہات ہیں اسے انویسٹیگیٹ کروانے اس میں سی پی اینڈ ای 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 سار کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروانے یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کر پھر مجھے ٹیلی فون نمبر جو میرے آ رہے ہیں اس پہ آپ کال کر لیں ناظرین اگرامی آپ کے پروگرام ہم نے نزلہ زکام اور خانسی سے بچاؤ کے لئے اور جو وائرس ہمارے ملک میں اس سے بچاؤ کے لئے کیا اس میں جو سب سے اہم بات جو میں نے بتائی کہ بزار کی چیزوں کو وائٹ کیجئے خاص طور پر ہوتلوں کی چائے ان کے کپوں میں مت پیجئے اپنے ڈسپوزبل کپس لے کے جائیے اور اس میں آپ چائے پیجئے اگر آپ کو گھر سے باہر پینے کا چائے پینے کا مود ہے تو ڈسپوزبل کپس میں پیجئے یہ بہت ہی اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کئی چیز متاثر کئی لوگ متاثر اس سے ہوئے اس لیے میں خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ ہم تو پیتے ہی کوئٹہ بلوچستان ہوتل کی چائیں تو وہاں پہ جو ایک مسافر آتے ہیں ایک پورا مہو پاتا ہے تو وہ وہی کپ استعمال کر رہا ہے ہم بھی وہی کپ استعمال کر رہا ہے وہ چیز ذرا سا دیکھ لیجئے اور اس سلسلے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کے جو معاملات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں کچھ ہوتلز کو بھی لاک ٹاؤن کیا گیا ہے اسلامباد میں بھی وفاقی حکومت نے ہوتل دو شادی ہال پہ پابندی لگائی اس لیے بائیس مارچ کا جو پروگرام میرا اسلامباد کا ہے وہ کینسل میں نے کر دیا اور انشاءاللہ پریل کے کسی وقت میں حاضر خدمت ہوں گا اسلامباد میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ فیس بک میں یا پھر ہم آپ کو فون کے ذریعے بتاتے رہیں گے کل انشاءاللہ ہم بہت اچھے کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اور آپ کو اس بارے میں کل بتائیں گے کہ ٹپ نووی کا ایک ہم آپ کو ایسا ایٹم بتائیں گے کہ جس کو ہم آلیف کہتے ہیں جس کو ہم زیتون کہتے ہیں یعنی کہ پڑے اس کے ایسے جادوی اثرات ہوتے ہیں اس دواء کہ کل کا پروگرام انشاءاللہ ہم زیتون پہ رکھیں گے اور زیتون کا استعمال کیسا ہوتا ہے اور اس کو تب نووی سے ہم ریلیٹیٹ کر کے چلیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا چیزیں بتائیں اور اس وقت سب سے بڑی چیز ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت زیتون پاکستان میں پنجاب کے علاقے میں ہو رہا ہے تو ناظرین نگرامی آپ نے دیکھا کہ جو اہم بات آج ہم نے کرنی تھی کہ جو ایک پینک ہم نے اپنے ذہنوں میں بسا کے رکھا ہوا ہے اس پینک کو آپ دور کیجئے اور صرف اور صرف یہ چیز ذہن کے اندر رکھئے کہ صحت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ وائرل بھی جو ہے یہ انشاءاللہ ہمارے ملک سے چلا جائے گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے محفوظ رکھے ناظرین نگرامی پرگرام کا وقت اختتام کی طرف آگئے اپنے مزبان حکیم سید عبدالباسد کو اب دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ